کوئی کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا چھوڑے جا رہی ہے پریس کانفرنس کر رہی ہے تم کیسے پاگل ہو کے تم شامل ہونے کی پریس کانفرنس کر رہے ہو جان بوجھ کے کر رہا ہوں اگر پاکستان کو دھرتی ماں کی خدمت کرنے میں پاگلپن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں او بھائی یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں یہ فوج ہماری فوج ہے عوام کے علاوہ کوئی نہیں ہے نہ عدلیہ ہے نہ کوئی مقتدر حلقے ہیں نہ حکومت ہے وفاداری صرف ریاست کی ہے یعنی عوام کی ہے اور تابداری آئین کی ہے خانون کی پاسداری جس میں کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے وہ آرمی چیف ہو وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو وہ پرائم منسٹر ہو وہ صدر پاکستان ہو یا کوئی بھی حکومتیں آتی جاتی رہیں گی تم نے عوام کی وفاداری کرنی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدار آلہ کے تابع وہ پاکستان کے عوام ہی ریاست ہیں اور آرٹیکل پانچ میں بڑا واضح مندرج ہے کہ وفاداری ریاست کے ساتھ یعنی وفاداری عوام کے ساتھ کیونکہ ریاست کی تعریف میں آرٹیکل ساتھ میں عوام کے علاوہ کوئی نہیں ہے نہ عدلیہ ہے نہ کوئی مقتدر حلقے ہیں نہ حکومت ہے دیسٹرکٹ اسیمبلی ڈیسٹرک گارنمنٹ صوبائی اسیمبلی صوبائی حکومت پارلیمان اور وفا کی حکومت یہ سبھی مترشیہ ہوتے ہیں عوام سے عوام کے منتخب نمائندوں سے سو ریاست کی روح ہی عوام کی نمائندوں سے ہوتی ہے اور آرٹیکل پانچ میں وفاداری صرف ریاست کی ہے یعنی عوام کی ہے اور ثابتداری آئین کی ہے قانون کی پاسداری جس میں کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے اور یہ لکھا گیا is the inviolable obligation of every citizen of پاکستان loyalty to the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of پاکستان وہ آرمی چیف ہو وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو وہ پرائم منسٹر ہو وہ صدر پاکستان ہو یا کوئی بھی اکابرین میں سے ہو یا نیچے ایک مزدور ہو کسان ہو دیکان ہو تیہ ہو گیا اور یہی چیز قائد عظم محمد علی جنہ نے انیس سو آرٹالیس میں بیروکرسی کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہیں گی تم نے عوام کی وفاداری کرنی ہے کیونکہ تمہیں عوام کے ٹیکسس سے تنخواہ دی جاتی ہے سو یہ جو بنیاد پاکستان کی تھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے اللہ کے بعد پاکستان کی عوام کو مقتدر کیا گیا ہے اور عوام انہی خوشیوں کے متقاضی ہیں جو آج میں سمجھتا ہوں ہمیں کچھ دھندلائی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن میں پر امید ہوں کہ یہ نفرتوں کی سیاست ختم ہوگی میں نے آج تک جو کیا ہے آپ دیکھ لیں پانچ دہائی کی میرے سفر میں میں نے عبادت سمجھ کے وقالت بھی عبادت سمجھ کے کیے سیاست بھی عبادت سمجھ کے کیے جس سے بھی دوستی کیے نبھایا ہے کوٹ کوٹ کے نبھایا ہے لیکن سب سے پہلے میری وفاداری دھرتی ماں کے ساتھ ہے اور دھرتی ماں صرف سمر سکتی ہے اگر ہم آئین پر عملداری کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب جب ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے ہماری ریاست کو نقصان پہنچا ہے ہماری مملکت کو نقصان پہنچا ہے پاکستان بنا بھی جمہور اور جمہوریہ کو گولیاں چلا کہ جنگوں کے ذریعے پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا تخیل پاکستان وکیل نے دیا علامہ اقبال محمد علی علامہ اقبال نے دیا بیریسٹر علامہ اقبال تکمیل پاکستان بیریسٹر قائد آزم محمد علی جنہاں نے کیا تھا اور جو پاکستان کا آئین ہے انیس سو تیتر کا جو آج بھی ہمیں جوڑے ہوئے ہیں وہ بھی بیریسٹر شہید ذلفکار علی بھوٹو صاحب نے دیا تو آج بھی جب اس پر یلغار ہوئی اور چیف جسٹس کو بالوں سے پگڑ کر ایک وہ آمر جو مکے نکھاتا تھا اس نے اسے معذول کیا افسخار محمد چودری کو تو بھی ہراول دستے کے طور پر وکیل نکلا تھا اور سب سے پہلے خون میرے ماتھے پر جو لاتھیاں برسائی گئی تھی مال روڈ پر ساری پاکستان کی قوم دنیا ساری نے دیکھا تھا وہاں سے ایک شروعات ہوئی جو وہ کلا برادری بھی اٹھی اور پھر سیاسی جماعتیں بھی آئیں اور پبلک نے لبیک کہا اور دنیا نے مارا اور ہم نے ثابت کیا کہ مکے دکھانے والا بہت بڑا ڈکٹیٹر جو ہے خشوخ خاصاک بہ گیا جب عوامی اس کے خلاف نفرت نے جنم لیا لیاقت علی خان کو انیس سو باون میں گولی مار دی گئی گن ڈاؤن ہوا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کیا ہوا شہید ظلفکار علی بھٹو کو دیکھی گا رانی بے نظیر بھٹو کو دیکھی گا وہ بھی تشنگی ہے ہر مرتبہ قوم نے عدالت کی طرف دیکھا بدقسمتی ہے ہماری کہ جسٹس منیر ہی جیسے ججز نے ہمیشہ مایوس کیا اس قوم آج پھر ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ عدالتوں نے حلف اٹھا رکھا ہوا ہے خدا رہا میں ان کو کہوں گا جسٹس منیر مت بنیے گا تاریخ میں اگر ہماری عدلیہ کی لوگت میں کسی کو گالی کہتے ہیں تو وہ جسٹس منیر ہے اور اگر کسی کو ہم ہیرو کہتے ہیں تو وہ جسٹس کانیلیس ہے حالانکہ وہ غیر مسلم ہے لیکن کردار جس نے دکھایا جس نے قانون پر عملداری کی جس نے آئین کی پاسداری کی چونکہ آئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے وہ عمر ہو جاتا ہے اس کا نام بھی مر کے بھی نہیں مٹتا تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آج عدلیہ وہی انصاف کے ترازو کو تھامے ہوئے برابر کا انصاف کرے گی آج پچیس کروڑ عوام ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آج جو استحصال اس ملک کا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں آج جو missing persons ہیں یا disappeared persons ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں آج ہماری petition جو میں نے کی تھی چودری اترزاز آسن وہ دامت دھرمے سخنے میرے ساتھ ہے اس نے کہہ دیا ہے بابا جائے لالت اور بات ہے لیکن اس کی چونکہ وہ petitioner ہے دو cases میں اور میں ان کا وکیل ہوں تو اس لیے اس میں بھی ہماری دیکھیں بدقسمتی اس سے بڑا کیا ایشو ہو سکتا ہے آج آپ دیکھیں بلوچستان سے کافلے آ رہے ہیں missing persons کی تصویریں لے کر وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں اگر ماں ہے ریاست ماں ہے بھائی ریاست سے انسان پاکستان کی امام یا کوئی دنیا کی امام اپنی ریاست کیا توقع کرتی ہے جان اور مال کی حفاظت کی جو ہے پناہ مانگتی ہے چادر اور چار دیواری کا جو ہے تحفظ مانگتی ہے آج نہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے نہ جان اور مال کی تحفظ ہے میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے میرے بیٹے پر گولی ماری جاتی ہے مجھے لفٹ میں ایک گھنٹہ جو ہے وہ سیر کرائی جاتی ہے میرے بیٹے کو تیرا کرون اور پیسٹ لاک کا نوٹس آ جاتا ہے ٹیکس کا چلیں چھوڑیں یہ ذاتی بات پہ میں نہیں جاتا میں آج پاکستان کی قوم کو خوشیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں گے ہم خوشی کا سفر کرنے کے لیے میں آج یہ قدم اٹھایا ہے قوم کو ایک ایک خوبصورت دن کی طرف لے جانے کی عزم کر کے میں کوئی کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا چھوڑے جا رہی ہے پریس کانفرنس کر رہی ہے تم کیسے پاگل ہو کہ تم شامل ہونے کی پریس کانفرنس کر رہے ہو ایسا پاگل میں سمجھ جانبوچ کے کر رہا ہوں اگر پاکستان کو دھرتی ماں کی خدمت کرنے میں پاگلپن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں اگر امرار خان سردار لطیف خان خوصا پاکستان تحریک انصاف دیکھیں یہ سچ کو سچ کہنا حق کو حق کہنا میں سمجھتا ہوں کوئی ایسے خوف جدہ زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں یہ چھوٹے چھوٹے خوف دولت اقتدار طاقت یہ اس کے خدا آپ کو بلکل چھوٹے پگمیز نظر آئیں گے ہمارا ایمان کیوں متضلدل ہو جاتا ہے یہ پانچ چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں زندگی موت عزت زلت رزق اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے یہ کہنا کہ میرا رزق بند ہو جائے گا اگر میں یہ کام کروں گا اور اس طرح سے یہ لوں گا تو یہ اللہ ہی جو ہے کے ہاتھ میں ہے اس لیے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں مل کر عزم کرنا پڑے گا غلط کو غلط کہنا پڑے گا لطیب خوصہ زندہ بات زندہ بات امران خان زندہ بات زندہ بات ٹی ٹی آئی زندہ بات سو اس میں کسی کو نہ تو خائف ہونے کی ضرورت ہے دیکھیں کیوں خائف ہوں اوہ بھائی یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں یہ فوج ہماری فوج ہے آئین میں ان کے حدود و قیود متعین شدہ ہیں بھائی نوے دن کے اندر الیکشنز کا انعقاد یقینی تھا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کو کہ کم از کم انہوں نے وہ جو دندلاتے ہوئے بادل سے کوئی کہتا تھا الیکشن ہوگا آٹھ فربری کو یا نہیں ہوگا ایک جماعت کے سربراہ فرماتے تھے کہ دو صوبوں میں تو برف باری ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے دوسرے کوئی کچھ کہتا تھا کہ جی یہ اس طرح چونکہ ہم نہیں لڑتے اگر لیبل پلینگ فیلڈ نہیں آتی ہے تو ان تمام چیزوں کا ادارہ ادارہ ہو چکا لیکن ایک مجھے افسوس بھی ہوا چیف جسٹس کے اس فیصلے پر کہ کاش وہ یہ بھی کر دیتے کہ اپنا جو ہے district returning officers اور returning officers یہ judiciary ہی میں سے دے دیتے